ہلو اسلام علیکم تو ابھی ابھی نہیں چاہیں گے یہ آلو کا پراتھا بنانے ہیں انہیں آلو کا پراتھا بہت پسند ہے میں تو پہلے کھاتی تھی آلو کا پراتھا مولی کا پراتھا اب ہر چیز کھاتی ہوں جو بھی یعنی کہ یزی مل جائے اور بس خوش رہتی ہے میری ٹیشن والی آپی نے ابھی ابھی خیر بنانی ہے سب کو بانٹھنا ہے آج کے دن آپ جو چیز بھی بانٹھیں گے نا وہ خوشی میں شامل ہوگی اللہ تعالی خوش ہوں گے ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو سو کے اٹھے ہو ہم جی ادھر آکے گوڈ مورننگ تو کرو میرے صاحب کیوں نہیں آتی آتی ہے کیا اچھا کیا ناشتہ کرو گے دو جائے نیٹ کے بھی سوٹ ہم میں نے تو آج کھایا ہے ایک سوکی روٹی اور رات والا سالن اور چائے کا مگ یہ دیکھیں یہ ہمارا روم تھوڑا میسی میسی ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ ہم سردیوں کے کپڑے نکال رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں گرمیوں کے یہ وہاں پر خضرہ بیٹھی ہیں خضرہ بھی مورننگ میں اٹھکی آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے تھوڑا سا چھت پر بیٹھنا ہے یہ بالکانی ہے اس میں بیٹھی ہے خضرہ اور خضر اور یہ ہمارا سارا ادھر سامان مغیرہ بڑا ہے یہ ان کی سائیکلیں ہیں یہ تھوڑا جنریٹر کا سامان آج رویو لبل ہے جی آج رویو لبل ہے اور ہم شام کو ایک کیک کٹیں گے دو کیک اور چھت پر ابھی کپڑے دھن رہے ہیں یہ دیکھیں سارے کپڑے دھوئے ہیں یہ میں نے کبوں کے لیے پانی اور روٹی بھوکا رکھی ہے یہ آتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ خضر کا گدہ جو کل ہوش کیا تھا اور یہ میرا بیٹروم ہے جو میسی پڑھا بھی کریں گے اس کی صفائی اور یہ میں ہوں یہ میرا روم ہے اور یہاں پر بلوگنگ ہا رہی ہے ایسے اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اپنی دوسری بلکینی میں یہ دیکھیں یہ واش روم ہے یہ پیسر ہر چیز نیچے ہی پڑی ہے وہ دیکھیں خضرہ کی ضرورت لڑائییں کر رہے ہیں یہ بہت لڑتے ہیں آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ نیزہ تھا سوکر اٹھی ہیں سارا روم میں ایسی ہوا پڑا ہے ابھی میں اس کو سمیٹ ہوں گی اور سمیٹ کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میری بی پی مشین پڑی ہے اور یہ کشن ہے ایک بیٹ شیٹ میں کڑھائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ سکرول سے کڑھائی کر رہی ہوں فرس ٹائم اور میں نے کہا چلیں سیکھنے سے ہی کام آتے ہیں تو میں ابھی سمیٹ کر آپ کو دکھاتی ہوں کمرہ سمیٹنے کے بعد اب میں کوکنگ کرنے لگی ہوں یہ میں نے کہا ہے چلیں آلو گوشت بنا لیتے ہیں اپنے پاکستان کے سٹائل سے جیسے پاکستانی بناتے ہیں سب کچھ ڈال کر یہ جب جلدی کرنا ہو تو پھر میں ایسی ہڈیاں بناتی ہوں جب ڈیٹیل میں بنانی ہوں کورما بناتی ہوں یہ نمک میر چھلدی ہے کیونکہ میرا موڈ نہیں تھا پھر بھی میں بنا رہی ہوں ایک گلاس اس میں پانی ڈال دینا ہے مجھے کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا یہ دیکھیں اس کو میں نے پندرہ بیس منٹ کی ویٹ لگائی تھی گوشت ہمارا تیار ہے یہ زیرہ کالی میرچ اور گرم مسالہ اور پیسا ہوا دھنیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بنائی کرنے کے بعد میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور پانی ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ کافی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور یہ میں اس میں گھی ڈالنے لگی ہوں پانی کو پہلے خوشک کر لیں اور پھر اس میں گھی ڈالیں پھر گوشت کی اچھی بنائی ہوتی ہے کافی لوگ پانی میں ہوتا ہے گوشت میں اور گھی ڈال دیتے ہیں پھر آلو ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھون لیں اور پھر اس میں پانی ڈال دیں بچے کہہ رہے تھے ہم نے آلو گوشت نہیں کھانا تو ان کے لئے لگ فرائی کر دیئے تھے اور مزے سے کھا لیتے ہیں پھیکے سے ہیں یہ صرف اس میں میں نے نمک اور لائٹ سی سرخ میرچی ہی ڈالیا یا زیرہ باقی اور چیزیں کچھ بھی نہیں ڈالی ہیں لگ کو پہلے میں نے فرائی کر لیا بوائل کر لیا تھا اب میں انہیں ڈی فرائی کر رہی ہوں یہ شکر ہے اور یہ آٹا ہے اس میں میں نے سونف اور آٹا ڈال کر یہ میٹھا سا ایک کھوڑا بنا دیا تھا کیونکہ چائے کے ساتھ بچے کہہ رہے تھے کچھ میٹھا کھانا ہے تو میں نے کہا چلیں یہ کھا لیں یہ بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ پہلے دور میں لوگ پیپل کے پتے سے بنایا کرتے تھے لیکن اب تو ایسے میں چمچ سے بنا رہی ہوں یہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں چین نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں کونسا ماہر انسان ہے جس سے ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ اگر میٹھا کام رکھیں گے تو ٹوٹے گا نہیں میٹھا برابر کا رکھیں گے یہ ضرور ٹوٹے گا تو اس میں کوئی ایفیشنسی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت پھیکا سا رکھیں تو گول بنتا ہے اب یہ دیکھیں اس کے میں کیسے پیسز کر دوں گی چھوٹے چھوٹے کیونکہ یہ اکھڑتا ہی نہیں ہے چپک جاتا ہے شیرے کی وجہ سے ابھی یہ نون سٹک فرائی پین ہے جس میں میں بنا رہی ہوں اگر دوسرا توا ہوتا تو یہ بلکل ہی چپک جاتا ہے اترتا نہیں ہے اور بنتا بہت مزیک ہے بہت ہی جیسے گھڑ والے چاول ہوتے ہیں ایسا بہت ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے اور آپ لوگ بتائیں کیا کر رہے تھے ادھر میں نے چائے بنانا شروع کر دی تھی دوپہر کی چائے اور پڑا تو میں نے کہا چنے بچے خوش ہو جاتے ہیں تو آج ہی میں کچن میں آئی تھی یہ میں اپنی بیٹی نیات آکی ایک بیڈ شیٹ کڑھائی کر رہی ہوں پہلی دفعہ یہ میں نے نیٹ سے کڑھائی سکھی تھی تو یہ سکرول سے بنا رہی ہوں تو ہر کام انسان کو پہلی بار تو سیکھنا پڑتا ہی ہے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے ہیں وہ ایک پرانی بات مجھے اچھی نہیں لگتی یہ میں نے سیکھا ہی نہیں ہے مجھے آتا ہی نہیں ہے جب تک آپ زندہ ہیں ہر کام سیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں ہے تھوڑے سی شوک اور لگن ہونی چاہیے اور آپ سنائیں آج عید ملاد نبی کیسی گزری آج ہم نے کیک کٹنا ہے جب کیک کٹیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ میری صبح کی بلوگنگ ہے میں نے کہا چلے تھوڑا سا بلوگ بھیجتے ہیں ماشاءاللہ سے میرا چائنل مونیٹائز ہو چکا ہے تو اس کو بھی سریبریٹ کریں گے لیکن ابھی میرے پاس ٹائم بہت کم تھا ظاہر ہے فیملی میں سب کا خیال کرنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ خضر بابا ادھر میرے ساتھ چولا واش کروا کے صاف کروا رہے تھے کہتے ہیں دادو امی میں نے بھی کچھ کام کرنا ہے یہ اس کو بہت شوک ہے ہر کام میں پنگا لینے کا اچھا بھی لگتا ہے بہت پیارا بچہ ہے ہمارا اللہ اسے زندگی اور صحر دے